سب سے پہلے تو فائنلی فائنلی تقریباً پانچ بار آپ لوگ کا جلسہ ملتوی ہوا کینسل ہوا اور اس کے بعد کل فائنلی آپ لوگ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں بقاعدہ قافلے بھی نکل گئے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کل کا جلسہ کتنا تاریخی دیکھ رہے ہیں کتنے افراد کی موجودگی ہوگی کل جلسے میں حوالیکم سلام جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلیٰ وآلہ وآسحابیوسلم آپ کی اجازت سے سب سے پہلے آپ کو پور پاکستان کو آج ختم نبود صلی اللہ علیہ السلام کا جو قانون پاس ہوا تھا بٹوس آپ کے دور میں آج ساتھ ستمبر ہے یوم دفاع ختم نبود صلی اللہ علیہ وسلم ہے پچاس سال اس قانون کو پوری ہو گئے ہیں آپ سب کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبی کی روح کی بلکت سے ہمیں ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ باوجود بہت گناہوں کے ہم بہت گناہگار ہوں گے لیکن ہماری قوم سب الحمدللہ عاشق رسول ہیں اولا میں رسول ہیں اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ پچاس سال پہلے قانون پاس ہوا اور ابھی اس ہی انہی دنوں میں مبارک ثانی کیس میں آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں تمام جماعتیں تمام سیازی اختلافات بھلا کر اس ایشو پہ مضبوط کھڑے ہوگے کہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا قوانین میں تو آپ سب کو بہت بہت مبارک خوالہ کرے ہمارے آنے والی نسلیں غلام رسول ہوں کل ہمارا جلسہ ہے اور بڑے عرصے بعد ہے اسلام آباد میں حالانکہ مل اسلام آباد میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوتا تھا پریڈ گراؤن میں یا ایف نائن پارک میں اسلام آباد کی حدود میں ہیں ٹیکنیکلی اسلام آباد ہی ہیں اور میں آج خود گیا تھا کل ہماری اور بھی لیڈیشپ گئی تھی آج بھی ابھی بھی وہاں موجود ہیں میں نے خود جلسے گاہ کا جائزہ لیا ہے پہلے میرے تھوڑے سے خطشات تھے کیونکہ میں نے جگہ نہیں دیکھی تھی حالانکہ ڈپٹی کمیشنر صاحب سے جب ہم اجازت لے رہے تھے تو شعیب شاہین صاحب کے ساتھ میں گیا تھا میں تھا شعیب صاحب تھے ہمارے نوجوان رہنما بہت تگڑے ہمارے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور ساتھ میں سینئر ہمارے وکیل اور دوست اور ایمین اے امیر نیازی صاحب ہم سب گئے تھے ہم نے اجازت وہاں سے لی آج جب میں نے سپورٹ چیک کیا ہے تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا سپورٹ ہے اور اسلام آباد سے بھی موٹروے سے بھی نزدیک ہے اور جی جی روڈ سے بھی آنا چاہے روڈ پلان ہم دے چکے ہیں پورامن جلسہ ہے بڑے عرصے بعد ہے تمام فیملیز کو آنا چاہیے کوئی ایشو نہیں اینو اسی موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کل اس وقت ایکسپیکٹ کیا کر رہے کتنے لوگ بھی سکتے ہیں کل اس وقت انشاءاللہ کل اس وقت انشاءاللہ ایک کامیاب جلسہ کر کے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کرے پورامن ہو جہاں تک تعداد کی آپ نے بات کی ہے تو کرن صاحبہ میں تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ ایک پیاس ہے بہت بڑی ایکٹیویٹی کیونکہ آٹھ فروری کا جو الیکشن ہوا تو خیبر پختون خواہ میں نسبتاً زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی کچھ کورنر میٹنگز ہمیں کرنے کے مواقع میں نے جیسے میں چودہ دن میں نے اپنی کمپیان چودہ دن صرف کی تیرے کے موقع تھوڑا بہت مل گیا تھا اے پی کے میں لیکن اٹک کے اس پار تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں سورج جو ہے وہ دو نیزے نیچے اتر آیا تھا اور آج تک ویسی صورتحال ہے اٹک کے اس پار کوئی بڑی گیدرنگ ابھی تک نہیں ہوئی پچھلا ایک سال سے زیادہ اور الیکشن کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ پہلی بڑی ایکٹیویٹی ہے پنڈی سارا کل نکلے گا انشاءاللہ اسلامباد نکلے گا ٹیکس اللہ نکلے گا اٹک آئے گا یہ تو بتا دیجئے کتنے افراد آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنے افراد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک نمبر تو دیں لیکن آپ کو میرا پتہ ہے میں کبھی نہ ڈیٹے دیتا ہوں میں نہ کبھی نمبر دیتا ہوں نہ میں پر افعال نکالتا ہوں نہ میں پیشنٹ گوئی کرتا ہوں میں پریکٹیکل آدمی ہوں اور فیکس پہ بات کرتا ہوں لوجیکل ڈسکشن کرتا ہوں مجھے جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں لوگوں میں بہت زیادہ تڑپ ہے شاید لیڈرشپ سے زیادہ ورکر میں اور کارکنان میں تڑپ ہے کہ خان کی کال پہ کل یہ نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت تاریخی اجتماع ہوگا حالانکہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مختلف کنٹینر رکھے جا رہے ہیں روڈ بلوکنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں لیکن عوام کے سمندر کے سامنے کنٹینر جو ہے وہ مچس کی ڈبیا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا صحیح میں اسی لئے آپ سے پوچھتی کہ وہ کتنے کتنی بڑی تعداد میں یہ سمندر آ رہا ہے تو کیا یہ کنٹینرز جو روکنے کی کوشش آپ کے مطابق کی جا رہی ہے رکھے جا رہے ہیں تو کیا ان کو ہٹانے کے لیے بھی کرینز بغیرہ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں کیا عوام اتنی بڑی تعداد میں آ جاتی ہے پھر کیا کوئی چیز عوام کے سامنے کونسی چیز ٹھہرتی ہے کوئی عوام پر ایک سمندر جب آتا ہے اس کے سامنے کاغذ کے پھل کی کیا ایسیت ہے دیکھیں ایک پرومن پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے بڑے عرصے بعد ہے یہ تو پاکستان کے سیاسی کلچر میں سمجھتا ہم خوش آئین ہے کہ بڑی وہ جماعتیں بلکل ٹھیک جو پاکستان میں سر تمام سیاسی جماعتوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ انجاز کریں یا جلسہ کریں بلکل درست اور آپ کو ایک بڑے عرصے کے بعد موقع مل رہے ہیں ان فیکٹ آپ لوگ خود بھی بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں سر مجھے بتائیے بریسٹر گوھر آج کہہ رہے ہیں کہ جو جلسہ ہے یہ جن نکات پر وہ بات کریں وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی لا قانونیات اور آزاد عدلیہ کے حوالے سے بات ہوگی تو سر یہ مقاصد تو انہوں نے بیان کر دی ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ جلسے سے تو چیزیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں تو یہ جو وہ مقاصد بتا رہے ہیں جلسے سے کیسے ہوگا لیکن سب سے بڑا مطالبہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل پوری قوم سب سے بڑی چیز جس کے لیے نکلے گی وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان کو ہمیں واپس کرو اس قوم کے لیڈر کو واپس کرو وہ قوم کی امانت ہے اس کو قوم کو لیڈ کرنے دو اس سے اس کا منڈیٹ واپس کرو تاکہ قوم کو اس دلدل سے نکال سکے اور ساتھ ساتھ حقیقی آزادی اور حقیقی آزادی کیسے ملے گی لوگ پوچھتے ہیں حقیقی آزادی حقیقی آزادی ملے گی آئین و قانون کی حکمرانی سے اور یہاں پہ آزاد عدلیہ کا کنسپٹ آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے فرسوں میں تھا ان کے ساتھ اڈیالا میں کچھار پان چنٹے گھٹے تھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ تمام ادارے اب اتنے کلیپس کر گئے ہیں کہ عام پاکستانی اب صرف عدلیہ کی طرف عالی عدلیہ کی طرف دیکھتا ہے تو اگر عالی عدلیہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں کسی بھی قانون سازی کی آڑ میں ججوں کو اٹیک کیا جاتا ہے ان کو کمزور کیا جاتا ہے تو ہم اپنی جوڈشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو تیسرا بڑا نکتہ دیکھیں اسیران کی رہائی منڈیٹ کی واپسی آئین و قانون کی حکمرانی اور اس کے ساتھ ساتھ سر مستہ گئے نا میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں اس تمام چیزوں کے خلاف چکتے تھے تو بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جلسے سے ملے گا دیکھیں میں آپ کی بات سے جلسوں سے نہ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے لیکن جلسہ ایک عوامی اجتماع ہوتا ہے جلسے کا ایک پولیٹیکل حکومت پر پریشر ہوتا ہے آپ کو اس کا شاید اندازہ ہوگا کہ کسی بھی سیاسی ورکر یا سیاسی رہنما کے خلاف دس بندے بھی کھٹے ہو کے بات کریں تو اس کو فکر لگ جاتی ہے کیونکہ سیاسی حکومت جو عوام کے منڈیٹ سے آئی ہوتی ہے اس کو عوام کی اچھا آپ کی اپنی حکومت کے بارے میں آپ پانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بات کریں ہیں سن لیجے ایک منٹ ایک منٹ آپ سوال کرتی ہیں تو جواب پورا سن لیجئے جواب پورا سن لیجئے دیکھئے کوئی بھی سیاسی حکومت جس کے خلاف پچاس ساٹھ ہزار لاکھ سوہ لاکھ کا یا تیس چالیس ہزار کا مجمع کھٹا ہوتا ہے اس سے حکومت کی در و دیوار ہل جاتے ہیں عوام اکھٹے ہونے سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے آپ کے عوام جب کل ادھر اکھٹے ہوں گے آپ دیکھیں گے اس کا اثر دیکھیں گے کیونکہ ایک سوابی میں ہم نے جلسے کیا ہے اور سوابی کے جلسے کے بعد ہم جیسی جلسے کا نام لیتے ہیں اہوان اکھتے دار میں لوگوں کی نیدیں ہو جاتی ہیں علیمہ خان صاحبہ نے بھی آپ لوگوں پر بڑی تنقید کیا جلسہ نہ کرنے کے حوالے سے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی تگو دعو نہ کرنے کی حوالے سے آپ لوگوں کے اوپر بڑی ترقید کی پھر انہوں نے دورہ بھی کیا KPK کا دورہ کیا پشاور گئی مردان گئی وہاں پر بھی بڑی انہوں نے لوگوں سے شکایتی بھی سنی اور پھر آپ لوگوں پر تنقید بھی کی انفیکٹ آپ کے اپنے جو کیابنٹ کے KPK کے لوگ ہیں انہوں نے پھر کہا کہ ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ کیابنٹ کا حصہ نہیں ہے تو اب مجھے بتائیے کل سٹیج شیئر کر رہی ہوں گی تقریر کریں گی کل علیمہ خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے میں ان کی کسی بات پر کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے وہ بہت قابل اعترام ہے اور ان کو تو میں روز جیل میں دیکھتا ہوں پہلے سے بھی بڑی بہن یا ماں کی طرح ہم ان کو دیکھتے تھے لیکن جس طرح انہوں نے اپنے بھائی کیلئے جیل میں تو آپ دیکھتے ہیں سٹیج پر دیکھیں گے کل ہم دیکھیں گے تقریر سنیں گے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں انہوں نے ثابت کیا ہے سوال کرنے کے بعد سن لیا کیجئے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہماری مشرقی مائیں اور بہنیں جب بھائیوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو ایسی کھڑی ہوتی ہیں اور مثال قائم کیا ہے علیمہ آپا نے جہاں تک ان کا گلہ ہے دیکھیں میرے پاس تو کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس تھے جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہوگا چاہے وہ حسد عمر اپنا عمر ایوب صاحب تھے حسد عمر صاحب کا نام ذہن ہے اللہ ان کو جہاں بھی رکھے ہیں وہ خوش رکھے یاد آ رہے ہیں ان کو بیمار ہوئے تھے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا اللہ ان کو صحت دے بیٹھایا جاتا تھا یہ باتوں میں باتیں آ رہی ہیں حسد عمر صاحب کی وائف کو جو پڑا لکھا آدمی ہے اس کی وائف پڑی لکھی ہیں وہ اڈیالا جیل میں زمین پہ بیٹھ کے اپنے ہزمنٹ کا انتظار کر دی تھی ملاقات کو تو کب بندے کے اس کی سبر کا بھی ایک پیمانہ ہو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہوگی چاہے بیرسٹو بہر صاحب ہے لیکن لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں ہم سب کی توقعات زیادہ ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جس کے پاس عہدہ ہو اور آپ اس پیکٹریسزم شروع کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ خانس صاحب نے عہدہ دیا ہے جتنا ہو سکے ہم ان کو سپورٹ کریں گے دیکھیں علیمہ آفا میں جب آپ کو انٹرپٹ کرتی ہوں پھر آپ شکوا کرتے ہیں کہ سوال کرتی ہیں تو بات پوری سن لیا کریں لیکن میں سوال کا جواب ہی دیتے ہیں علیمہ آفا آئیں گی سٹیج پہ کیونکہ میں اسی کا آپ کو عرض کر رہا ہوں علیمہ آفا کبھی دن کے پولٹیکل ایسپریشنز نہیں رہے میرا نہیں خیال وہ سٹیج پہ آئیں گی لیکن اگر وہ آتی ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر وہ سٹیج شیئر کرتی ہیں انہوں نے ایک سٹین لیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ لیکن دیکھتے ہیں کل وہ آتی ہیں یعنی اگر آتی ہیں ہم سب ان کو خوش آمدید کہیں گے لیکن میرا نہیں خیال وہ سٹیج پہ آئیں گی کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئیں گی وہ سٹیج پہ ٹھیک اچھا مجھے بتائیے کہ یہ جو جلسے کی جگہ تبدیل کی گئی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے کیونکہ دونوں جو مقامات ہیں اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے وہ ان کے کوئی اپنے انتظامی مسائل ہوں گے کچھ ایشو تھا وہ بتانا اس وقت مناسب نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ہم اس وقت کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتے تھے کچھ گز ادھر یا اس سے چند سو گز اس طرف ہمارا مقصد جلسہ کرنا ہے ادھر ہم نے کونسی گھر لے کے زمین لے کے گھر تو نہیں بنانا ہم نے کیا کوئی پلازا گڑا کرنا ہے ہمیں تو جلسہ کرنا ہے یہ جگہ اس سے بھی بہتر لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ہوا کرو سورج کی روشنی اور اس کے ساتھ روڈوں کا نیٹ ورک بڑا نزدیک ہے میرے خیال میں بہترین ہو گیا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ بہترین جلسہ ہوگا علی بھائی آپ کے سامنے آگے ہوگا صدر صاحب کے دستخط کے بعد جو اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر سزا کا بل جو ہے وہ اب قانون بن چکا ہے تو کل کے حوالے سے کوئی کوئی ڈاؤٹس تو نہیں ہے کہ کل بھی کوئی جلسے کی جو اجازت ہے وہ منسوخ ہو سکے نہیں ہے حکومت تو کرنے کو کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن نو سی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اجازت ہے وہ منسوخ ہو پہلی حکومت اور مقتدرہ کی ریکویسٹ پہ عمران خان صاحب نے بڑا دل کیا جب ان کو کہا گیا کہ اس جلسے کی وجہ سے کوئی افرا تفریح ہو سکتی ہے تو انہوں نے بائی سے گس کا کینسل کیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کینسل ہو جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے وہ قانون تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈریکونین ہے غلط ہے کالا قانون ہے اور یہ کل کوئی نہیں کی گلے پڑے گا جنہیں نے بنایا ہے کل میں نے اسمیلی کے اوپر فلور پر ان کو کہا ہے حکومتی بینچز کو خاص کر پیپلز پارٹی کو افسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی جیسی جماعت جس جو خود کوڑے کھا کے یہاں تک پہنچی ہے وہ آج کالی قوانین میں اپنا کندہ دے رہی ہے میں نے ان کو یہی کہاں ہے کہ خدا نہ کرے کل یہی پھندہ آپ کے گلے میں پڑے گا لیکن بہرحال ان چیزوں سے سیاسی ایکٹیویٹیز رکھتی نہیں ہیں سیاستدان عوام یہ اگر اسی طرح ہو تو اس طرح کے قوانین تو زیاہ صاحب کے مرشلہ میں بھی نہیں پاس ہوئے تھے بہرحال میں سمتوں کے عوام بڑی تدار میں لگتے ہیں نیاب کے حوالے سے جو معاملات ہوئے کل نیاب کی طرح میم جو ہیں وہ عدالت کی طرف سے بحال کی گئی خان صاحب نے کہا کہ شافیہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی سزائیں معاف کروا لیتے ہیں این آر او ٹو کے کہہ کر انہوں نے مبارک بات بھی دے دی اور پھر وہ خودی پہلی شخصیت بن گئے جو اس حوالے سے اب رلیو کے طلبگار بھی ہیں عدالت میں بریت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے تو علی بھائی قول میں اور فعل میں پھر اتنا تضاد کیوں ہیں سر نہیں اس کو قول و فعل کا تضاد نہیں کہہ سکتے ہم تو ہمیشہ سے اسی بات پر یقین رکھنے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک چادر کا سوال ہوا تھا تو کون ہے علی محمد کون ہے عمران خان کون ہے زرداری صاحب کون ہے نواز شریف لیکن یہ جو قانون بدلہ ہے یہ عمران خان صاحب نے تو نہیں بدلہ یہ تو امنمنٹس ان لوگوں نے اپنے لیے کی ہیں عمران صاحب پہ خان صاحب پہ تو غلط الزامات ہیں لیکن چونکہ اب قانون وہی ہے سر اسی قانون کے تحت تو پھر وہ رلیف مانگ رہا ہے نا انہی ترمیر کے تحت تو کوٹ کو سر let the court decide دیں سر اگر یہ قول و فعل دیکھیں یہ آپ سن لیا کیجئے آپ کے پاس کلاشن کوف کے میکزین کی طرح سوالات ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا جواب پورا سن لیا کیجئے دیکھئے قانون کا جب اطلاق ہوتا ہے تو سب پہ ایک جیسے ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے تو ہوگا لیکن عمران خان صاحب پہ نہیں ہوگا یا عمران خان صاحب اگر کہیں بھی کہ مجھے یہ لیف نہیں لینا وہ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے ان کے جو وکلان ہیں وہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے وہ تو اپنے کیس کو دیکھیں وہی تو کہہ رہی ہوں سر اگر ایک قانون آ گیا ہے تو پھر عدالت کو اس حوالے سے یہ ڈیسائیڈ کرنے دیجئے پھر قانون اپنا راستہ خود لے گا لیکن اگر کسی چیز کو علی بھائی یہ کہا جائے کہ یہ این آر او ٹو ہے یہ اشرافیہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے اگر درخواست دے دی جائے تو پھر تو سوال بنتا ہے نا سر نہیں پہلے سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا آپ نے پھر دوسرا شروع کر دیا دیکھئے عمران خان صاحب کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے اپنے لیے لیکن جو قانون تبدیل ہوا ہے وہ سب پہ ایکولی اپلائے ہوگا اب قانون یہ ہے کہ پچاس کروڑ سے کم کی اگر کوئی الزام ہے تو وہ نیپ کی پرمیل میں نہیں ہوگا کوئی فائی وغیرہ یا جو بھی انٹی کرپشن کے ادارے ہیں تو کیس تو ختم نہیں ہوا کیس تو چل رہا ہے لیکن ادارہ چینج ہو گیا عمران خان صاحب نے تو اپنے لیے ریلیف نہیں مانگا وہ تو چاہ رہے تھے کہ قانون ختم ہو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ اقتدار کے اہوانوں میں بیٹھے ہیں آ کر انہوں نے وہ قانون ہی بدل دیا جس پہ ان کے خلاف ارموں کے کیسز تھے عمران خان نے کون سے ارموں روپے جو ہے وہ خدا نخلصہ کرپشن کی ہے جنہوں نے کی ہے وہ تو ان کے اساسے ملک سے باہر پڑے ہیں سویس بینک سے باہر پڑے ہیں ایمن فیلڈ باہر پڑے ہیں علی بھائی میں بڑی سادہ سی بات کر رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون بن گیا ہے تو پھر عدالت کو ریسائٹ کرنے دیں قانون موجود ہے عدالت اس اعتبار سے ریسائٹ کر لیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے خود اس کی درخواست جانا کہ اس پر ریلیو ملنا چاہیے اس پر میں سوال کرتی بہرحال بڑھتے ہیں آگے سر یہ بتائیے اسرائیلی اغبار میں جو مضبون چھپا ہے جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو موضوع ترین شخص قرار دیا گیا اور ساتھ کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بانی نے گولڈ سپت فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکومت کو پیغام بھیجے سر اگر الزامات تو آپ دنیا کے ولی اللہ نہیں بچے تو علی محمد یا عمران خان کی کیسیت ہے ہم پہ تو ہر طرح کے الزام آپ لگا سکتے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ لیکن آپ کو جانچا اس چیز پہ جاتا ہے جو آپ کی پبلک پوزیشن ہو اور جس کی بنیاد پہ آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑی ہو عمران خان صاحب اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط واضح سٹینڈ جو قریازم کا سٹینڈ تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اقوام متحدہ میں جا کے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے جب عمران خان نے اسرائیل کے خلاف کھل کے بولا اور فلسطین کے کاؤس کی حمایت کی تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کچھ سوال بھی کیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب پڑا پرشرت تھا اسرائیل کے حوالے سے کبھی عمران خان صاحب نے بات کی اور اپنی کیابنٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا کہ کوئی پیغام بھیجا گیا یا کوئی بات کی گئی کوئی ایسی چیز ہمارے نالج میں نہیں ہے نہ کبھی عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا بلکہ عمران خان صاحب ہمیشہ اسرائیل کے سہہونیوں کے خلاف اور بھارت کے خلاف کشمیر کاؤس پہ اور سہہونیوں اسرائیلیوں کے خلاف فلسطین کاؤس پہ ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور مجھے کہہ دیں دیجئے کہ جو دوسری اسلامی کانفرنس تھی او آئی سی کی اس میں عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی اسلامی امہ کو کہ آؤ اسلامی بلک بناتے ہیں تاکہ کشمیر اور فلسطین کاؤس پہ ہماری آواز میں تبانائی طاقت آئے اس سب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ عمران خان نے اسرائیل کے خلاف اور اب بھارت کے خلاف اور ان کے مسلمانوں کے خلاف اور ظلم کے خلاف اسلامی بلک کی بات کی ہے